مدانتہ لکھنوں دلی ممبائی اور ساؤت کی طرف جاتے تھے ان کو اب اتر پردیش میں اور لکھنوں میں یہ سویدہ ملنے جا رہی ہے آج اس موقع پر ہیپٹولوجسٹ ڈاکٹر ابھے ورما اور میڈیکل ڈیریکٹر ڈاکٹر راکیش کپور یہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ یہ لیور ٹرانسپلانٹ کی پرکریہ لیونگ ڈونر ویدھی دوارک کی جائے گی جس میں لگ بگ 20 سے 23 لاکھ روپے کا خرچ جائے گا اب بات کرتے ہیں انگڈان کی آج ڈاکٹر سوائن نے یہ بلکہ صاف کر دیا کہ انگڈان سے بڑا کوئی دان نہیں ہے آپ ایک مرت شریر آگے 9 زندگیوں کو 9 جیون دے سکتا ہے اور خاص طور سے لیور ٹرانسپلانٹ کی بات کریں تو اس سے دونوں کو ملکہ ڈونر کو اور لینے والے کو کہ جیون پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور لگ بگ 95 فیصدی یہ آپریشن کامیاب رہتا ہے تو اس بھرانتی کو دور کرنے کے لیے ہم نے ڈاکٹر سوائن سے کچھ خاص سوال کیے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کن پرستیوں میں کیا جاتا ہے اس سمیں کیا پوزیشن رہتی ہے کیا تیاری کرنی پڑتی ہے کیسا اس کا اثر رہتا ہے ان سب تمام چیزوں پہ بہت ویاپک چرچا ہوئی اور یہ بات ایک نکل کر کے آئی کہ بھارت سے اب یہ انگڈان کو لے کر کے جو بھرانتیاں ہیں ان کو سمافت کرنا چاہیے اور لیور ٹرانسپلانٹ اب چکے شروع ہو گیا ہے ایک بہت سہج ویدی ہے اور اس سے نہ ڈونر کے اوپر نہ لینے والے کے اوپر فرق پڑتا ہے نہ دینے والے کو فرق پڑتا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سوائن سے اور جانتے ہیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ میں کیا کیا نئی چیزیں آ چکی ہیں اور اس کا لینے والے اور دینے والے کے جیون پر کیا پرباہ ہو پڑتا ہے سب بہت بہت سواگت ہے آپ کا آج میڈانتا لکھنو میں لیور ٹرانسپلانٹ شروع ہو گیا ہے اور آپ کے بات کریں تو بہت ایشیا کا ہمارے دیش کا جانا مارا نام ہے سب سے پہلے سر یہ سوال ہے کہ ایسی کون سے ضرورت پڑتے ہیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے جب لیور فیل ہو جاتا ہے یا لیور میں کینسر آ جاتا ہے جو کہیں اور نہ ہو کہ وہ لیور میں ہو تو یہ دونوں کارن ہیں کہ لیور کو چینج کرنا پڑتا ہے اور اسی کو ٹرانسپلانٹ بولتے ہیں سب ٹرانسپلانٹ ہونے کے ستیتی میں کیا کیا چیزیں جب ہوتی ہیں جیسے دونوں کے ساتھ جب ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے دونوں کو لے کر کے کیا کیا سافتھانیاں پڑتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اڈلٹس میں چار کارن ہیں لیور فیلیر کے ان کو پریونٹ کرنا چاہیے ان کو نہیں ہونے دینا چاہیے ایک ہے نون آلکھولک فیٹی لیور ڈیزیز دو ہے آلکھولک فیٹی لیور ڈیزیز تین ہے ہیپیٹائیٹیز بی اور چار ہے ہیپیٹائیٹیز سی یہ سب پرمکھ کارن ہیں جن کے وجہ سے لیور فیل ہوتا ہے اور جب اینڈ سٹیج پہنچ جاتا ہے تو ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے دو سورسز ہوتے ہیں ایک آرگن ملتا ہے دماغ سے مرتھ لوگوں سے جو نیورو آئی سیو میں ہوتے ہیں جن کی برین ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جن کے پریوار والے ان کے انگ دان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کیڈیوریک آرگن اس کے لیے ایک ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے آرگنز ملتے ہیں دوسرا ہے لائیو ڈونر ٹرانسپلانٹ جس میں پریوار کا ایک سدسٹ جو اٹھارہ سے پچپن برش کا ہو بلڈ گروپ میچنگ ہو وہ اپنا آدھا لیور دان کرتے ہیں اپنے پریوار کے سدسٹے کے لیے اور اس سے ان کی جان بچ جاتی ہے کھراب والے لیور کو ہم پیشنٹ سے نکال کر یہ ہاف ہیلڈی لیور لگاتے ہیں اور جو دونوں ہاف ہیں جو ڈونر کے اندر باقی کا ہاف بچتا ہے اور جو نیا ہاف پیشنٹ میں جاتا ہے دونوں ریجنریشن سے بڑھ کر پورے لیور کے سائز کے ہو جاتے ہیں اور اسی لیے مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں 95% کیسز میں اور ڈونر بلکل ٹھیک رہتے ہیں اس آپریشن کے بعد سار ہمارے دیش میں بہت بڑھی بھانتی ہے لوگ اسی لیے اندردان نہیں کرتے ہیں کئی طریقے کی باتیں ایسے لوگوں کو کیا سندیج دینا چاہیں گے دیکھیں اورگن ڈونیشن دو طریقے کی ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تو جو اورگن ڈونیشن آفٹر ڈیتھ جو اورگن ڈونیشن آفٹر ڈیتھ ہے جو کارڈییک ڈیتھ ہوتی ہے جس میں ہارٹ رکھ جاتا ہے جو 99% آف ڈیتھ ایسی ہوتی ہیں اس میں ہم جنرلی آئی ڈونیشن کر سکتے ہیں کورنیا ڈان کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی سپیشل سرکمسٹانسز میں کڈنی ڈونیشن بھی ہو جاتی ہے ٹیشو ڈونیشن ہو جاتی ہے باڈی ڈونیشن ہو جاتی ہے لیکن جو برین ڈیتھ کے بعد ڈونیشن ہوتی ہے اس کی جاگروپتہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ برین ڈیتھ آئی سیو میں ہوتی ہے اور وہ کومہ نہیں ہے وہ ڈیتھ ہے اور ایسے پیشنٹس وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں ان کے باقی آنگ ٹھیک رکھے جا سکتے ہیں دو تین دن لیکن وہ ڈیڈ ہیں برین ڈیتھ میانز ڈیتھ تو یہ جاگروپتہ پھیلنا ضروری ہے اور یہ جاننا ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ ٹرانسپرانٹیشن whether it is ہارٹ لیور لنگ کیڈنی بہت سکسیسفل ہیں لوگوں کی جانے بچتی ہیں اور اس لیے اگر برین ڈیتھ کے بعد آپ اپنے انگ نان کریں یا if you pledge to donate organs کہ اگر کسی کی برین ڈیتھ ہو تو وہ pledge ہوا ہوا ہے تو ایک انسان کے ڈیتھ سی نو لائفز بچ جاتی ہیں اور 20 اور پریورتت ہو جاتی ہیں تو یہ جاگروپتہ لانا ہمارے سماج میں بہت بہت ضروری ہے